اولاً میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ صورت الحمد تین مرتبہ صورت توحید کی تلاوت فرما کر شہزادی حضرت ام البنین صلی اللہ علیہ کے حضور حدیعہ فرمائے حسبن اللہ و نقم الوکیل نقم المولا و نقم النصیر اعوذ باللہ من النار و من غضب الجبار و من شر الكفار العزة للہ الواحد القحار اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ کل نغمت و اعوذ باللہ من کل خیر و اعوذ باللہ من کل شر و استغفر اللہ من کل زنب السلام و تحیت والاکرام علیہ سید اصل ماں فی الوجود سر اللہ فی کل موجود و نقطت دائرت الوجود صاحب اللہ حمد والمقام المحمود الخاطم لما سبق و الفاتح لمن غلط المعلن الحق بالحق عبالقاسم محمد مالحی الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین و لغنت اللہ علیہ آغاہم و غاسب حقوقہم و منکر فضائلہم و منکر عظمتہم و منکر عطشہم عظمہم اللہ منکرہم اللہ منکرہم لغن اللہ منی و میت تاتبتن اللہ حمد عقداع آل محمد من الولین والاخرین اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد رسول اللہ u'êts li... من بکا علی مصابل خسین اور تذکر اور جلس فی مجلس اور خدم اہل العذا کہ انہو زارنی علی الارش اربعین مرتن ماء علی جن سلوات پڑی امام دارے اگر مزاج مغلق لطافتوں پہ گھرانہ گزر اور موسم ازہان علیہ کے اوپر اثر انداز نہ ہو تو تکلیف کریں کہ شہزادی اسلام اللہ علیہ کے استقبال کے لیے تین مرتبہ بلند آواز سے سلوات پڑھیں ہائی دوری افضل مرسلین خاتم النبی جین نور اول مخلوق اول پیغمبر اکرم حادی عالم کائنات کے رہبر حیات گستر زندگی پرور دبیر نکتہ پرور حدیجہ کے شاہر ساتمہ کے پدر مالک و دہر آثار حیات کے مالک وہ رسول کے جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے جس کے لبوں کے اوپر مَا يَنْتَقْوَا اِلْحَوَا اِنْحَوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُحَا کا پہرہ ہے جس نے اپنی طرف سے تو کوئی نطق ہی نہیں کیا جب تک کہ وحیِ الٰہی نہیں ہو گئی یہ تنوں تنہا کائنات کی عظیم ہستی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس کے بارے میں واضح طریقے سے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے مَا يَنْتَقْوَا اِلْحَوَا اِنْحَوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُحَا میرا حبیب تو نطق ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحیِ الٰہی نہ ہو یعنی اب اگر کسی کو اللہ سے گفتگو کرنے کا شاق ہے تو وہ رسول سے گفتگو کرے گویا اللہ سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ رسول وہ سرکار وہ آتا کہ جس کے نطق کے اوپر وحیِ الٰہی کا پہرہ ہے اس کی نظر میں یہ مجلسِ حسین کیا ہے یہ میرا عنوان ہے حضرہ سلوات پڑے محمد والد عنوان پسند آیا یا نہیں آیا اگر پسند آیا تو پھر آپ نے سلوات ایسے نہیں پڑھی جیسے پسند آنے کے ساتھ محمد والد محمد سلوات ازاداری کے جتنے دشمن ہیں زیادہ تر بھولے بھالے ازاداروں کو یہی کہکے کے حریص کرتے ہیں اور ڈراتے رہتے ہیں ان کے ذہن کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ازاداری سے کیا فائدہ ہے دیکھئے خرچہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس میں کیا سواب ہے اس کی جگہ یہ کر لیجئے اس کی جگہ یہ کام انجام دے لیجئے اس میں زیادہ سواب ہے تو وہ کیا سواب ہے جو اس سے زیادہ ہے زمانہ ہمیں بتا دے ایک سواب بتاؤں گا آج خدا کی قسم ساری زندگی گزر جائے گی صدیان گزر جائیں گی تیامت گزر جائے گی لیکن سواب کا حساب اور کتاب سمجھ میں نہیں آسکتا میں ایک بات پڑھ رہا ہوں رسول مطمول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ من مقع علیہ مصاب الحسین اور تذکر کہ جو میرے بیٹے حسین کے غم میں مصاب ہو میرے بھی جو ذرا سی توجہ فرما لینا اس حدیث کے ترجمے سے پہلے ایک تمہید ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی شخص کو اگر پریزیڈنٹ بلا لے پریم نیسٹر بلا لے مہینے میں ایک دفعہ میرے خیال سے اس کے بھاؤ اتنے بڑھ جائیں گے کہ کسی سے شیدے مو بات نہیں کرے گا اور اگر مہینے میں دو دفعہ بلا لیا پھر تو پورے محلے کے اوپر اس کا تہرر ہوگا ہے یا نہیں اگر تین دفعہ بلا لیا تو پورا منطری منڈل بھی پیچھے لگ سکتا ہے کہ سرکار ذرا سا ہمارا پریم نیسٹر صاحب سے یہ کام نکلوا دیجئے ہماری یہ سفارش کر دیجئے لیکن اگر مہینے میں چالیس مرتبہ بلا لیا میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ خیال ہے مجھے کہ میں لکھنو میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی اس بات کا ثبوت دیجئے کہ ہاں ہاں لکھنو ہی میں پڑھ رہے ہو شباب پڑھے محمد وعالمہ ہاں یہ اس میں اس جگہ پڑھ رہا ہوں کہ جو الحمدللہ سارے جہان میں عزاداری کا نیٹورک رہا ہے اور عزاداروں کے بیچ میں میں عزاداری کی ایک حضیلت سنا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ جو مجلس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے آپ کا رتبہ کیا ہے آپ کی عظمت کیا ہے میری نظر میں نہیں رسول کی نظر میں اور خدا کی نظر میں اپنے متوجہ نہیں ہے اپنے توجہ تو سرکار نے فرمایا سمجھ میں آگئی نہ بات کے اگر کوئی بڑی شخصیت کسی کو گلاتی ہے تو یہ شرف ہوتا ہے مقصد یہ تھا میرے کہنے کا مثال دینے کا کہ بڑی شخصیت اگر کسی کو گلائے تو یہ شرف ہے تو اب کائنات میں کوئی علی مرتضی سے اور محمد مصطفیٰ سے بہا کسی کو ثابت کر کے دکھائے چھت قسم مل کے بولیں ہے یا نہیں میں نے سرکار اب ترجمہ سنیے اور خدا کی قسم علی علیہ السلام کی محبت میں مست ہو جائیے کہ میں کیا چیز گوھر نکال کے لائے ہوں آپ کو سنانے کے لیے کہ رسول نے فرمایا جس کی زبان پر وہی یہ الہی کا پہرہ ہے کوئی وہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ کہہ لوا رہا ہے اس سے توجہ کہ من بکہ علی مصاب الحسین جو حسین کے غم میں مصاب ہو اور تذکر یا میرے بیٹے حسین کا تذکرہ کرے اور جلسہ فی مجلس یا حسین کی مجلس میں آکے بیٹھے اور خدمہ اہل اعضاء یا حسین کے اعضاداروں کی خدمت کرے خسین کے اعضاداروں کی خدمت کرے کہ انہو زہرنی انہا الہرش گویا اس نے عرش محلہ پر آ کر مجھ رسول کی زیارت کی اعضاداروں کی اعضاداروں کی اعضاداروں کی دو مرتبہ نہیں کی تین مرتبہ زیارت نہیں کی اربعین مرت پورے چالیش مرتبہ میری زیارت کی مرتبہ میری زیارت کی اور تنہ تنہ میری ہی زیارت نہیں کی بلکہ میری زیارت اس وقت کی کہ جب میں علی کے ساتھ ہوں کوئی بڑی شخصیت اگر کسی کو بلالے تو یہ شرف ہے کائنات میں علی مرتبہ سے اور محمد مصطفی سے بڑا کوئی ہے ہے تو اس کا نام بتاؤ ہے یا نہیں اچھا یہ تو ید ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی کو بلالے تو اس کے بھاو بڑھ جاتے ہیں اچھا وہی بڑا آدمی فیملی شمیت اگر کسی کے گھر آ جائے سلوات 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 شمیت ابن چچا ہمارے بہت ترین کرم فرمایا محمد آل محمد کے صدقے میں پروردگار عالم انہیں شفائق کامل اور عاجل عطا فرمائے بلند آواز سے سلوات پڑھیں اور پھر میں بات شروع کروں اگر کوئی بڑا آدمی اپنی فیملی سنیت کہیں آ جائے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے تو میرے خیال سے کئی پشتوں تک آئندہ نسلوں تک یہ واقعہ منتقل ہوتا چلا جائے گا ہمارے یا شادی میں نا وہ فلا پرائم نیسٹر صاحب آئے تھے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہو جائے گی یا نہیں کہیں جو بات کہیں کی بھی ہو لیکن یہ تذکرہ لائے گا ضرور ہے یا نہیں اگر کسی کے گھر تین تولے کا نیتہ آ جائے دیکھو آلے محمد علیہ السلام کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اس محبت کا سب سے پہلا موجزہ یہ ہے کہ دل سچالک ہو جاتا ہے کچھالک نہیں رہتا فیزکس پڑھ رہے ہو رہا ہے سلوات کرو محمد علیہ محمد ملن نواز ہے سب قسم ملکے بولیں دونوں ہاتھ ملن کر گا ہی محبت میں سلوات کرو محمد علیہ 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 محمد علی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے یہاں کوئی نیتا آجائے اوفو پورے شہر پہ ٹیرر ڈی ایم صاحب بھی اس سے گھبرائیں گے ایس ایس بی صاحب بھی نہیں بھائی منتری صاحب ان کے ہاتھیں نہ جانے کہاں ہمارا ٹرانسور کر آ دیں کیا ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھنا میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے مصیبت ہوتی ہے لکھنو میں پڑھنے میں کہ بات کچھ کہی جاتی ہے سمجھی کچھ جاتی ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ شرف صرف اور صرف فرش عزائی امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھنے والوں کو حاصل ہے بات کیا کہی جا رہی ہے دل کا بلوٹووٹھ آن رہتا ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے سلوات پڑھئے محمد آل محمد بلند آواز سے توجہ اگر کوئی بڑا عادی کسی کے گھر آ جائے تو وہ آپ پیسے بہار ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے یا نہیں یہ مثال ہے آپ نے بڑے بڑے خطیب سنے ہیں میں تو بچہ ہوں بچوں کا خطیب ہوں تاکہ باق بچوں کے ازانِ حالیہ تک پہنچ جائے توجہ بڑا آدمی اگر کسی کے یہاں آ جائے تو یہ شرف ہے تو اے زمانے والو فاطمہ زہرہ سے پڑا کسی کو ثابت کر کے دکھاؤں اور وہ بھی بھی مجلس میں تشریف لاتی ہے حسین کی مجلس میں تشریف لاتی ہے تو اب جو بچے تھے وہ قبلہ جوان ہو گئے یہ بات سنتے سنتے جو جوان تھے وہ بوڑے ہو گئے جو بوڑے تھے وہ قبروں کی طرف پرستان کر گئے یہ بات سن سن کے جس نے اس عقیدے پہ جان دے دی پروردگارِ عالم کو اس نے قبر میں جانے کے بعد اس کا سلح بھی لے لیا ہوگا میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ میں میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں توجہ تو اب یہ ہمارا یقین تو ہے لیکن اس کا ادراک نہیں ہے اگر ہمیں اس کا ادراک ہو جائے تو خدا کی قسم ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا جنازہ بھی فرش عزا سے اٹھے ہمارا جنازہ بھی فرش عزا سے اٹھے اس لیے کہ حسین کی ماں تشریف لاتی ہے آنے والی کا میار اگر پتہ چل جائے اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ فرش عزا پہ آنے والی کون ہے حسین کی ماں کا میار کیا ہے ان کی عدمت کیا ہے ان کی رفعت کیا ہے ان کی بزرگی کیا ہے ان کے فضائل کیا ہے اگر دل چاہ رہا ہو تو ایک وزیلت سنا دوں متوجہ ہے آپ حضرات پوری طریقے سے تھکے تو نہیں ہیں سنیے میری کیا عوقات کی بلا میری کیا حیثیت یا کسی کی کیا عوقات کسی کی کیا حیثیت کہ وہ بارگاہ جناب سیدت نیسائی العلمیان سلام اللہ علیہہ میں خراج عقیدت پیش کرتے گئے یا بی بی سلام اللہ علیہہ کے فضائل بیان کر سکے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سے ایک روز جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آج آپ شہزادی کے وہ فضائل سنا دیجئے کہ جو شہزادی سلام اللہ علیہہ کی ذاتے والا صفات سے روز قیامت آشکار ہوں گے میں آپ کو قسم دیتا ہوں یہ سلمان تم قسم دوگے رسول کو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی نتخ کرتا ہے وہ وحی الہی ہے اگر بغیر قسم کے انہوں نے کوئی گفتگو کی تو کیا وہ گفتگو ماذا اللہ عیادن باللہ سچ پہ مبنی نہیں ہوگی ارے میری بات پہ غور کیجئے گا اچھا جنابِ رسالت میں آپ کو بھی ڈاک دینا چاہیے سلمان تم مجھے قسم دوگے تمہیں معلوم ہے کہ میرے نتخ کے اوپر وحی الہی کا پہرہ ہے تم نے مجھے قسم کیوں دی لیکن کمال کی بات ہے جنابِ سلمان نے قسم دے کے سوال کیا سرکار نے بلکل اسی طرح سوال کو قبول کر لیا اور اسی لہجے میں جواب دے دیا اور قسم کھا کے جواب دیا یہ میری بات پہ غور کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سلمان آپ کو قسم دے رہے ہیں اور آپ قسم کھا کے بتا رہے ہیں محمد کیا ہے یہ پیچھ میں قسم کیوں ہے کہا کہ دیکھو مَا جَنْتِقْوَانِ الْحَوَائِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا کا پہرہ میرے نتخ کے اوپر ہے اس کے باوجود جب میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں اس بات کو تو اب اگر کوئی شک کرے اس بات میں میری بیٹی کے فضائل میں تو تہدیق کر لینا کہ یقینا اس کے خاندان میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ضرور ہے مَا رَحَي جَرِی سرکار نے ارشاد فرمایا یا سلمون وَالَّذِي نَفْسِ بَيْدِهِ وَالَّذِي نَفْسِ بَيْدِهِ اِنَّهَ الْجَارِيَتُ الَّتِي تَجُودُ فِي عَرْصَةِ الْقِيامَةِ عَلَى نَاقَتٍ رَاسُهَا مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ وَعَيْنَهَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَخِطَامُهَا مِنْ جَلَالِ اللَّهِ وَأُنُقُهَا مِنْ بَهَائِ اللَّهِ وَسَنَامُهَا مِنْ رِضُوَانُ اللَّهِ وَسَنْدُهَا مِنْ قُدْسِ اللَّهِ وَقَوَائِمُهَا مِنْ مَجْدِ اللَّهِ اِنْ مَشَتْ شَبَّحَتْ وَإِنْ رَضَتْ قَدَّسَتْ عَلَيْهَا حَوْدَجٌ مِنْ نُورِنْ فِي هِجَارِيَتٌ عِنسِيَتٌ حُورِيَتٌ عَزِيزَتٌ جُمْعَتْ وَخُلِقَتْ وَسُنِعَتْ وَمُسْتَلَقْ عَلَيْهَا مِنْ سَلَاسَتِ عَسْنَافِ فَعَضْوَلَهَا مِنْ مِسْكِنْ عَزْفَرِ وَعَوْسَتْهَا مِنْ الْعَمْبَرِ الْأَشْحَبِ وَآخِرَهَا مِنْ الزَعْفَرَانِ الْأَحْمَرِ وَجَنَتْ مِمَا الْخَيَوَانِ لَوْتَفَلَتْ تَفْلَةً فِي سَبْحَتِ عَبْحُلِن مَالِحَتِن لَا اُسْحَبَاتِ سلوات پڑھیں پھر ترجمہ کرو آقے سامن اگر دل چاہ رہا تو ترجمہ کرو توجہ سرکار نے فرمایا کہ اے سلمان مجھے قسم ہے اس حضات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے میری بیٹی فاطمہ روز قیامت ایک ایسے عظیم تری ناقہ نور کے اوپر جلوہ فروز ہو کے تشریف لائے گی کہ جو ایسا ویسا ناقہ نہیں ہوگا بھائی حسن صحیح ایسا ویسا ناقہ نہیں ہوگا کیسا ناقہ ہوگا توجہ راسہ من خشیت اللہ اس ناقہ کے سر اللہ کے خواف سے بنا ہوا ہوگا ملک نوم پر رہا ہوں اس ناقہ کی آنکھیں وَعَيْنَهَا مِن نُورِ اللَّهِ اس ناقہ کی آنکھیں اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہوں گے وَعَيْنَهَا مِن جَلَالِ اللَّهِ وَعَيْنَهَا مِن جَلَالِ اللَّهِ خدا کی قسم اگر پنجوں کے بل کھڑے نہ ہوگئے شہزادی سلام اللہ علیہہ کی فضیلت سننے کے بعد تو بات سنانے میں لطفی کیا جب میں نتیجہ دوں گا آپ کے سامنے کہ اس ناقے کی دم اللہ کی پاکیزگی سے بنی ہوئی ہوگی دیکھیں بدن کا سب سے نچلا حصہ ہے پیر وَعَيْنَهَا مِن مَجْدِ اللَّهِ اس ناقے کے پیر اللہ کی بزرگی سے بنے ہوئے ہوں گے ان بشت سبحت جب وہ ناقہ قدم رکھے گا تو اس کے قدموں سے آواز آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لکنوالو ابھی تک آپ اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں لیجئے ایک منٹ میں پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کا خوف اللہ کا خوف اللہ کا نور میری طرح دیکھئے اللہ کا خوف اللہ کا نور اللہ کا جلال اللہ کا حسن اللہ کی مرضیہ اللہ کی مرضیہ اللہ کی بزرگی اللہ کی پاکیزگی سمت کے جس کی سباری بن جائے اسے پاتمہ کہتے ہیں اللہ کی بزرگی 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 اللہ کا خواب اللہ کی مزرگی اللہ کا جلال اللہ کی مرضی اللہ کی پاکیزگی سمت کے جس کی سواری بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں وہ مجلس میں آتی ہے جس کی سواری اللہ کے نور سے دیکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں وہ سنا مہا من رضوان اللہ جس کی سواری کے کوہان اللہ میں اپنی مرضیوں سے بنایا ہو نہیں سمجھے بات کو ارے جس کی مسند مرضیِ الہی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں سمجھے بات کوہان اسے فاطمہ کہتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں جس کی سپس پہتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں اس میں ابنا کبآہ اسےرف جب وہ نا کا قدم رکھے گا تو اس کے قدموں سے آواز آئے گی سبحان اللہ کیا آواز آئے گی جرہ زور صرف سنا دیجئے کیا آواز آئے گی میرے سارے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے جتنے مومنین وہ مومنات ہیں ذرا سے ایک مرتبہ اور ملند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ جس نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے نا قبلہ اسی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اس نے جنت میں ایک مکان بنا لیا ارے حسین کے دربار میں جنت کے محل اٹھائے جا رہے ہیں ہزے موڈرcussا م adrenaline دعétait ہزے موڈرcussا ہزے موڈریکن ہزے موڈرrau ہزے موڈر CCTV ہزے موڈر可愛 شا ہزے مل League ہزے موڈر Samuel ہزے موڈرکن موسین کی بارکان موسین کی مجلس میں جنت کے محل اٹھائے جاتے ہیں توجہ علمشت صبحت کی حدیث سنائیمہ نے آپ کے سامنے جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جنت میں ایک مکان بنا لیا اور اس ناکے کے قدموں سے کیا آواز آئے گی پھر سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ کی آواز آئے گی نتیجہ نکال دو اتنی سی بات کا خدا کی قسم وجد آ جائے گا جو بات کہنے جا رہا ہو جملہ پہ توجہ آخری آدمی تک کہ جب یہ ناکہ قتم رکھے گا تو اس کے قدموں سے آواز آئے گی سبحان اللہ اور جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس نے گویا جنت میں ایک مکان بنا لیا توجہ ارے جس کی سواری کے جس کی سواری کے قدموں کی دھمک جنت میں محل بنا دے اسے پاطمہ کہتے ہیں سواری بات دیں گے میں اور وہ مجلس میں تشریف لاتی ہیں وہ شہزادی مجلس میں تشریف لاتی ہیں وَاِنْ رَغَتْ قَدْدَسَتْ توجہ اِنْ رَغَتْ قَدْدَسَتْ جب وہ ناکہ بھولے گا تو اس کے دہن سے آواز آئے گی قدوس قدوس پاکیزگی تحارت تزگیہ جس کی سواری پاکیزگی کی تشریف پر ہے اسے پاطمہ کہتے ہیں یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں جناب تاکہ آل محمد علیہ السلام کا تعرف کر آیا جائے اسے لئے ہوتی ہے نا مجلس اس کے علاوہ اگر کوئی اور کام کرتا ہے تو معاف کی دیگا بہت بڑا حساب دے گا سلوات پڑیہ محمد علیہ محمد بلاندہ آواز سے ترجم ان رغت قدسا جو بنا قد بولے گا تو اس کے دہن سے آواز آئے گی قدوس پاکیزگی تحارت تذکیہ تذکیہ تحارت فرماتے ہیں حضور کہ سلمان مجھے قسم میں اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے اس ناکہ کے اوپر علیہ حودجن من نورن فی حجاریتن انسیتن حوریتن عزیزتن جمعت و خلقت و سنعت و مستلق من سلاستِ اصناف کہ اس ناکہ کے اوپر اماری رکھی ہوئی ہوگی جو ایسے بیسی اماری نہیں ہوگی نور کی اماری ہوگی اس کا پہلا حصہ مشک کے جاہر سے بنا ہوا ہوگا ابھی کہاں واہ واہ کہی آپ نے جیسے مجھے چاہیے ہیں جراسی مثال دے رہا ہوں اگر کسی کا باپ بلکل جاہل مطلق بھی ہو اور جاہل مطلق بھی ہو مشکے مرنے کے بعد قبلہ کوئی کہیں آپ کے اببا جو ہیں وہ اتنا پیارا لکھتے تھے شکستہ خط کا تو جلاب ہی نہیں تھا تو فوراں یہ کہا گا بھائی صاحب شام کے وقت آپ کا ہمارے گھر پہ ناشتہ ہے اور کل کو آپ کی پوری فیملی کی دعوت بھی ہے اس سے بہترین قدردان کون ملے گا اس کے جاہل بات کو پڑھا لکھا بتا رہا ہے مرنے کے بعد ارے میں شہزادی کے حق فضائل سنا رہا ہوں جس کے دل کے اندر محبت ہوگی خدا کی قسم پھڑک نہ جائے تو پھر مجلس میں بیٹھنے کا لطف کیا ہے شلوات پر عمد عمد ارہاں ہاں ہاں نہیں کہ اس کے اوپر اماری رکھی ہوئی ہوگی اس کا پہلا حصہ مشک کے جہر سے بنا ہوا ہوگا وسطی حصہ من الانبر الاشحب انبر اشحب کے جوہر سے بنا ہوا ہوگا وآخرہ من زعفران الاخمر اور آخری حصہ زعفران سرخ کے جوہر سے بنا ہوا ہوگا اور اس زعفران سرخ کو اے سلمان زعفران سرخ کو آدھے حیوان میں گوندھا گیا ہوگا سلمان نے پوچھ لیا تھے بھائی کہ سرکار یہ آدھے حیوان کیا کہا کہ اے سلمان مجھے قسم ہے اس رات کی جس کے قبضہِ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے آدھے حیوان وہ ہے کہ جس پانی کو پی کے جو موں میں تری باقی رہ جائے اگر ساتوں سمندروں میں تھوک دیا جائے تو وہ شہد سے زیادہ شیری ہو جائے اس اماری میں بیٹی ہوگی میری بیٹی انسیہِ خورا حضرت فاطمت الزہرہ سلام علیہارہ لو اخرجت زفرہ خون سے رہا اے سلمان اگر میری بیٹی اپنی انگلی کے ناخون کا برابر بھی حصہ اس اماری سے باہر نکال دے تو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے چاند اور سورج کی روشنی دھیمی ہو جائے گی اور کیا سلان لوگیں مجلس امام حسین کا کہ وہ بی بی تمہارے درمیان آ جاتی ہے توجہ اور پھر توجہ جبرائیل ان یمینہا جبرائیل امین اس ناکے کے دہنی طرف ہوں گے و میکائیل ان شمالہا میکائیل بھائی طرف ہوں گے حضرت علی اس ناکے کے آگے آگے ہوں گے اب دیکھتا ہوں میرے سرکار کے کتنی بات یاد رہتی ہے ابھی میں نے کیا بات کہی تھی و خطامہ من جلال اللہ اس ناکے کی مہار اللہ کے جلال سے بنی ہوئی ہوگی اس ناکے کی مہار اللہ کے جلال سے بنی ہوئی ہوگی یہ بات پڑھ گیا ہوئی ہے نہیں ہے یا نہیں آگے آگے امیر المومنین ہاتھ میں کیا ہوگا مہار اب جب اللہ دے دوں اگر سب کا سب سننے کے لیے بے اچھین ہو تو ارے جس کے ہاتھ میں اللہ کا جلال ہو اسے علی کہتے ہیں ہاتھ میں اگر کار کیا ہوگی ہے ہاتھیں 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 جس کے ہاتھ میں اللہ کا جلال ہو اسے علی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر اعتراض کر دے حضرت علی کو جہاں تک بڑھا دیا کہ اللہ کا جلال ان کے ہاتھ میں آ گیا جس کی بڑھی کا وکاس نہیں ہوا نا اس لیے کہ علی کا ہاتھ علی کا نہیں ہے ید اللہ ہے ارے اللہ کا جلال ہے اللہ کا جلال ہے پیچھے تک ہاتھ بھی اللہ کا جلال بھی اللہ کا تجھے کیا بے چینی ہے پھر بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام اس ناقے کے آگے آگے ہوں گے سمجھ میں آیا کہ آنے والی کا کیا میعار ہے سمجھ میں آیا کہ ہمیں پروردگار نے کتنی بڑی توفیق دی ہے سمجھ میں آیا کاتبِ تقدیر نے حضرداری کے حوالے سے ہمارے مقدر میں کیا لکھ دیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا توجہ اور پھر توجہ سرکار فرماتے ہیں والحسن اور حسین براہا حسن اور حسین اس ناقے کے پیچھے پیچھے ہوں گے بڑی آسانی سے سننی آپ نے حسن اور حسین اس ناقے کے پیچھے پیچھے ہوں گے ارے سید شباب اہل الجنہ جس کی سواری کے پیچھے پیچھے چلے اسے پاتبہ کہتے ہیں اور میرے عزیزوں اب بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں میں جو سرکار نے کہا ہے شہزادی کے فضائل میں خدا کی قسم اسے وہی برداشت کرے گا جسے بی بی چاہے واللہ یکلاہوہا وہاں پہ وہاں اے سلمان مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے اللہ اس ناقے کا کھلانے والا ہوگا اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا ارے لکنوں والوں نہیں سمجھیں ارے جس کی سواری کی دیکھ بھال اللہ کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں فیجو زونہ فی عرصت القیمت میری شہزادی روز قیامت اس طرح نادان قیامت میں آئے گی آئے توجہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور پاک کی چار بیٹیاں تھی یتین نہیں آرہا ہے کہ میں لکھنے ہوں میں پہنگا ہے یہ نہیں حضور پاک کی چار بیٹیاں تھی بھئی اگر چار تھی تو ایک کی آمد تو میں نے پڑھ دی اگر تیرے اندر دم ہو تین کی آمد کیا دکھا موسیقی دونہ ہاتھ بلند کر کے آخیر تک موسیقی 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 حضور جس نے بلگایا ستارہ جس نے بلوایا مدانے حق کہے بالا کلاہ ہر جنگ کو میں سکھا کلاہ ہر ملک کو میں سکھا یہ دشمن کا دوپارا علی مولا علی مولا ہر جسمن کا مولانا علی مولا علی مولا خصیب اس میں امر مولا خصیب اس joking میں امر مولا افران 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 بار ربا 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 درنالا قتاس احساس بلدار قتس پر ہے 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 ساتما کی آمد تو میں نے پڑھ دی اگر رسول کی چار بیٹیاں تھیں تین کی آمد تو پڑھ دے چل اگر ان کی نہیں پڑھ سکتا ان کی امی جان کی آمد پڑھ دے ہے امی کی آمد پڑھ دو کچھ تو پڑھو یہ مجلسے بہت بڑا راز ہے پروردگار کا جو ہم کہتے نا خدا کی قسم اسے ہم ہی سمجھتے ہیں پڑھے پڑھے انگریز پھر رہے ہیں دنیا کے اندر ای 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 ڈی کریں گے ہزاری پہ کہ یہ شیعہ داد کس بات پہ دیتے ہیں تمہارے بڑھ بڑھروں کو تمہارے بزرگوں کو خبر نہیں ہوگی کہ ہم داد کس بات پہ دیتے ہیں یہ تو اپنی طرف کا پد وقت اگر کوئی مخبر دشمن کو خبر نہ دے کسی کا باپ نہیں سمجھ سکتا ہم کس چینل سے بولتے ہیں ہم کسی دانا فَيَجُوزُونَ بِعَرْشَدِ الْقِيَامُتِ اس شان سے یہ قابلہ روز محشر خیدان قیامت سے گزرے گا توجہ فَإِسَنْ نِدَاعُ قَبِلَ جَلَّ جَلَالَهُ یہ جب ادھر لوگ کھڑے ہوئے ہیں کوئی صاحب انہیں بتا دیں شاید انہیں اطلاع نہیں ہیں کہ ادھر مجلس ہو رہی ہیں انجمن کی مجلس قبول اس لیے کہ جب تک ابلیس کا کوئی حربہ استعمال نہ ہو پکڑ میں نہ آئے اس وقت تک نہ سمجھنا کہ ہم صحیح جا رہے ہیں لیکن جہاں سے ابلیس کے چیخنے کی آواز شروع ہو بس یہ سمجھ لینا کہ کام حق ہے سلوات پڑیئے محمد والے اس شام سے یہ قافلہ میدان محشر سے گزرے گا کہ اچانک آواز پروردگار آئے گی یا معاشر المحشر غزو ابساروکم ونکسا رعوسوکم یا معاشر الخلائط غزو ابساروکم ونکسا رعوسوکم اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو بند کرو اپنی گردنوں کو جھکاؤ اس لیے کہ حاضی فاطمہ ونکس محمد نبیہ کو تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے وزوجت علی امامکم علی مرتضی کی زوجہ تشریف لا رہی ہے ام الحسن والحسین حسن اور حسین کی مات تشریف لا رہی ہے اس شان سے میری شہزادی شراط سے گدریں گی ریتتان بیضہ بانے میری شہزادی دو سفید ردائیں اوڑے ہوئے ہوں گی اس شان سے جنت میں جب داخل ہوں گی جنت میں جب داخل ہوں گی تو جہاں شہزادی کا استقبال کرنے والا اللہ ہو تو جنت میں کیا کچھ انتظامات نہیں ہوئے ہوں گے شہزادی سب کو ملاحظہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اضحابا انالحزنا انہا ربنا لغفورن شکور تمام تاریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں حزن سے دور کیا انہا ربنا لغفورن شکور بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے یہ لفظ یاد رکھنا ایک ایک لفظ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ ہی شکر کا قبول کرنے والا بھی ہے اے سلمان مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے فوراں میری بیٹی کو وحی ہوگی کیا وحی ہوگی کیا وحی ہوگی یا فاطمہ تو شلی اوہ 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 اے فاطمہ میں اللہ بعل رہا ہوں مجھ سے سوال کر مجھ سے سوال کر تاکہ میں تجھے عطا کروں اے حضرت آؤ خدا کی قسم اپنے آقے میں نہیں رہو گے جب میں نتیجہ تک بات پہنچا ہوں گا یا فاطمہ تو شلی اوہ اے فاطمہ مجھ سے طلب کرو سوال کرو اوہ تاکہ میں تمہیں عطا کروں اوہ اور مجھ سے یہاں تک طلب کرو کہ میں تمہیں رازی کر دوں اوہ 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 یحیٰ یحیٰ سب کا سب جتنے بھی نبی ہے بڑی بڑی عبارت نے کی بڑی بڑی پربانیہ دی بڑے بڑے امتحان دیئے سب کا سب نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے سوچو جسے سب راضی کرے اسے اللہ کہتے ہیں جسے اللہ راضی کرے اسے باتے مہ کہتے ہیں سب کسا مل کے بولیں سب کسا مل کے بولیں جسے ساری کائنات مل کے راضی کرے اسے اللہ کہتے ہیں جسے اللہ راضی کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں متوجہ آپ حضرات بہت دور جانا یہ بتائیے پہنا کتنی دیر ہے مجھے اگر پیچھے سے کوئی نعرے کی آواز ملند ہوئی تو نہ پڑھوں گا وگر نہ نہیں پڑھوں گا الحمدللہ سب سننا چاہتے ہیں توجہ اور پھر توجہ شہزادی نے کیا ارشاد فرمائے اللہ نے کیا کہا فاطمہ و تمنی تمنی یا فاطمہ تمنی توجہ تمنی علیہ ارزے کے جو چاہے لے لو آج میں نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ آج میں تمہیں راضی کروں گا جو مہنگوگی دوں گا جو مہنگوگی دوں گا جو طلب کروگی دوں گا فتقولو سرکار فرماتے ہیں اپنے آسموں کے اوپر تابو پانے کے بعد جذبہ دلہ میں آکے سبحان اللہ ضرور کہنا یہ بات سننے کے بعد وگر میں میں یہی سے مسائب کی دور پکڑ لوں گا توجہ شہزادی کہیں گی الہی امت المنا وفاق المنا اے میرے پروردگار تو ہی میری عارضو ہے تو ہی میری تمنا ہے اور تو ہی میری تمام تر تمناوں سے بڑی تمنا ہے لیکن میرے معبود جب تُو نے مجھے حکم دے دیا کہ میں تجھ سے سوال کروں تو اس حکم کے اوپر عمل کرنے والا مجھ سے بہتر کائنات میں کون ہے لیکن میرے معبود میں مانتی ہوں اور میں سوال کرتی ہوں اش الوکا الہی اش الوکا انتو از زیبا محبتی وہ محبت عدرتی دننار اے میرے معبود جتنی میں نے مشکتیں اٹھائی ہیں جتنی مشیبتیں میں نے اٹھائی ہیں اے میرے معبود میں ان سب کا صلح تجھ سے یہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے اور میری اولاد سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیں مجھ سے اور میری اطرق سے محبت کرنے والوں کو اپنے عذاب سے نجات دے دے اب عزیزو اب بات اپنے جذبات پہ قابو رکھی جو بات کہنے والا ہوں کہ اب اللہ نے چونکہ فاطمہ سے وعدہ کر لیا کہ جو مانگوگی دوں گا جو مانگوگی دوں گا تو اب اللہ کو اپنا وعدہ نبھانا پڑے گا یا نہیں اللہ اپنا وعدہ نبھائے گا یا نہیں یعنی وہ سارے عذاب داروں کو چھوڑے گا یا نہیں پھر بھی اگر کوئی عذاب داروں کی نجات میں شک کرے اس کے خاندان پہ لانا وما ادراکما لیلت القدر تمہیں کیا پتا لیلت القدر کیا ہے چونک کیوں گئے یا فضرات شہزادی کے فضائل پڑھ رہا ہوں اور یہ میں نے شہزادی ہی کے فضائل پڑھے ہیں وما ادراکما لیلت القدر تمہیں کیا پتا کہ لیلت القدر کیا ہے چلیے ذرا سا تفسیر اس کی سنا دوں آپ کو ایک دن ہمارے ساتھوے امام علیہ السلام اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں حضرت نے فرمایا اپنے اصحاب کے درمیان کہ جو کوئی لیلت القدر میں شد قدر میں ساری رات جاگ کے عبادت کرے پروردگار اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر کیوں نہ ہو ایک شخص کھڑا ہو گیا مولا چاہے آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہو کہا کہ ہاں چاہے اس کے گناہ ساتوں سمندروں کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو ساتوں سمندروں کے پانی کو اگر قطرہ ترطرہ کر دیا جائے چاہے اس کے گناہ اتنے کیوں نہ ہو وہ اور متعجب ہوا حضرت نے اسے اور متحیر کر دیا کہ چاہے اس کے گناہ ریگستان کے سہرہ کے ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو اللہ وہ بھی معاف کرے گا ایک شخص روتا ہوا اٹھا یہ ابنہ رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا تو کیوں ہلاک ہو گیا بھئی سرکار مجھے سواب کا نہیں پتا تھا میں تو ساری رات سوتا رہا اب پتہ نہیں یہ لیلت القدر میرے نصیب میں اگلے برس ہو یا نہ ہو حضرت نے فرمایا سن رہے ہیں نا صدقے سے متوجہ ہیں ہاں حضرت نے فرمایا مایوس کیوں ہوتا ہے مایوس کیوں ہوتا ہے تجھے لیلت القدر کا سواب چاہیے نا کہا کہ ہاں میرے مولا کہا کہ ٹھیک ہے علی مرتضی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں سلوح کرا دے اللہ تجھے لیلت القدر کا سواب دے گا کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو علی کے کسی بیمار شیعہ کی آیادت کے لیے چلا جا لیلت القدر کا سواب بتانے کی تو ذرک نہیں ہے نا علی کے کسی بیمار شیعہ کی آیادت کے لیے چلا جا اللہ تجھے لیلت القدر کا سواب دے گا کہا سرکار اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہا کہ کسی علی کے شیعہ کی تشیعہ جنازہ میں مٹی میں شرکت کر لے اللہ تجھے لیلت القدر کا سواب دے گا اب وہ مجھے نہیں پتا کہ کس کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور کس کے چہرے پہ محبت آل محمد علیہ السلام کا پھول کھل جائے گا حضرت نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ یہ لیلت القدر کیا ہے اے جدہ تنا فاطمہ تا زہرہ ارے یہ میری جدہ حضرت فاطمہ زہرہ ہے لیلت القدر جا ان کے دشمنوں پر لانت بھیج کے سو جائے اید ہے کہ جائے گا تجھے معلوم ہے اید ہے کہ جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا منی اجتہ کے منی اجتہ کے منی اجتہ کے جنت اور نجات محنت کرنے سے نہیں ملتی نیت کے پاک ہونے سے ملتی ہے نیت پاک ہونی چاہیے تو نجات ملتی ہے یہ ہے جناب فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ ہے یا نہیں توجہ اور پھر توجہ اسی شہزادی کی نائبہ ہے اسی شہزادی کی نائبہ ہے لوگ عجیب و غریب مخمسے میں مبتلا ہیں چار بیٹیاں تھی ایک بیٹی کے فضائل میں سنا رہا ہوں تین کے تو سنا میں نے بات کہی یا نہیں میری بات پر غور کی دیگا چل ہم نے مان لیا کہ بیٹیاں چار نیبل کے چالیس ہزار تھی ہماری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یا نہیں چالیس ہزار ثابت کر کہ رسول کی چالیس ہزار نے چالیس کھرب بیٹیا تھی ثابت کر مگر یہ یاد رہے کہ نواز حسن اور حسین ہی تھے نواز حسن اور حسین ہی تھے نواز حسن اور حسین ہی ہے اچھا کتنا بیغیرت ہے مسلمان جب پوری کی پوری جماعت لے کے چلتا ہے آئیے بھائی جبا دین کی باتیں کریں سماج کے اندر بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں سماج بگر رہا ہے دیکھو شادیوں میں کتنی بچیاں جو ہیں وہ کواری بیٹھی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ جہز کی پرابلم ہے دیکھو حضور پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ کو یہ کتنا مختصر سا جہز دیا تھا وہ بے غیرت تو بیٹیاں تو چار بتا رہا ہے جہز فاطمہ کا گناہ ہے ارادٹ forearm اللہ وازل سا سپ زمین کے پہلے موسیقی 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 کیا لے کے آئی تھی بتا لے کے کیا آئی تھی ممبر سے نیچے پوچھنا کیا لے کے آئی تھی شلوات پر آدم عباد باوازہ بلان شلوات پروردگار میری قوم کے نوجوانوں کو اور میری قوم کے ازاداروں کو سلامت رکھ توجہ یہ ازاداری جس کی ہے نا یہ حسین علیہ السلام جس کا نواسہ ہے اس کی جدہ ہے حضرت خدیجت الخبرہ اس کی دولت کو آج تک کوئی شمار کر کے نہیں بتا سکا اور اسی کا لادلہ ہے حسین میری قوم کے لوگوں کو کچھ لوگوں نے ایسا حریش کیا ہوا ہے ایسا سے کم تریمہ مبتلا کر دیا ہم تو غریب ہیں لاچار ہیں ارے میری قوم سے زیادہ مالدار کائنات میں کسی کی قوم نہیں نوٹ کرو اس بات کو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس وقت کربلہ ماللہ میں ڈیڑھ کروڑ ظاہرین پہنچے ہوئے ہیں ڈیڑھ کروڑ ویزہیں ایشو ہوئیں ڈیڑھ کروڑ ویزہ اور ایک ویزہ ایک سو تیس ڈالر میں ایشو ہوتی ہے ڈیڑھ کروڑ کو ایک سو تیس ڈالر سے ملٹیپلائی کر کے جو نتیجہ نکلے اتنے تو حکومت کے فنڈ میں جاتا ہے اور کم سے کم ایک ہزار ڈالر ایک ہزار ڈالر میں منیمم کر کے بتا رہا ہوں کم سے کم جس سے کوئی اندھا بھی انکار نہ کر سکے ایک ہزار ڈالر ایک ظاہر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے پورے سال میں کتنی مخصوصیہ ہوتی ہے ارے آٹھ لاکھ کرار ڈالر صرف اور صرف ایک سال میں حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کے صدقے میں دے دیتے ہیں آٹھ لاکھ کرار ڈالر ہوسین علیہ السلام جتنا ہم ایک سال میں حسین ابن علی علیہ السلام کی صرف اور صرف کربلا کی زیارت پر یہ قوم خرچ کر دیتی ہے تمہاری حکومتوں کے بجٹ اتنے نہیں ہیں کائنات کا رزاق حسین ہے یازہ داری تو کتنا خرچ ہوتا ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے دوسری قومیں ہیں مثالیں کیا دی جاتی ہیں دیکھو یہودی کتنی ترقی کر رہے ہیں عیسائی کتنی ترقی کر رہے ہیں ان کے یہاں شراب بھی حلال ہے ہمارے ہاں حرام ہے ان کے یہاں رخص و سرود کے ذریعے سے پیسہ کمانا جائز ہے ہمارے ہاں حرام ہے حسین ابن علی کی شریعت میں حرام ہے سود ان کے یہاں حلال ہے ہمارے ہاں حرام ہے ساری جتنی سورس آف انکم ہے ان سب کے اوپر تو حسین ابن علی کی شریعت میں پابندی لگی ہوئی ہے تو پھر یہ اتنی دولت آ کہاں سے رہی ہے ارے حرام کی دولت کے دھیر پر بیٹھ کر اپنے آپ کو مالدار کہلوا لینا اور ہے گھر لٹا کے بادشاہ کہلانا اور ہمارے یہاں تمجھو ہمارے یہاں ہمارے یہاں حرام کی کمائی کا کوئی تصور نہیں تو پھر یہ اتنے پیسے آتے کہاں سے ہیں آتے کہاں سے ارے حسین دیتے ہیں ہم لٹاتے ہیں حسین دیتے ہیں ہم لٹاتے ہیں کیسے کیسے خطنگے لگاتے ہیں ذہنوں کے اندر بھولی بھولی عوام کو کس طریقے سے ابن زیاد کے گماشتوں کی طرح بہکاتے ہیں لوگ کیا پاہدہ ہے ازاداری سے ہے یا نہیں کیا کیا فائدہ ہے ازاداری سے میں بتا رہا ہوں کیا فائدہ ہے اور سب کے سب اگر تصدیق نہ کریں تو حق ہے کہ میرا گریبان پکر کے اتار لو میرا خون حلال لیکن بات میں اوبجیکشن میں دم ہونا چاہیے توجہ اور پھر توجہ رسول کا قتل ہوا شہر میں اکثریت قتلوں سے بے خبر بطول کا قتل ہوا شہر میں مارو مرنانہ مارو مرنانہ مارو مرنانہ دروازہ گرایا گیا مارو مرنانہ ابھی نام مت لو ابھی نام مت لو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد خوب نام لینا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے توجہ پہلے بات مکمل ہونے تو میں بات کیا کہنے جا رہا ہوں بطول کا قتل ہوا شہر میں دروازہ گرایا اور وہ دروازہ جو مسجد نواری میں کھلتا تھا وہ گرایا گیا بطول کے پہلو پر شہر میں اکثریت قتلوں سے بے خبر علیہ مرتضی شہید ہوئے مسجد کوفہ میں شہر میں اکثریت قتلوں سے بے خبر تاریخ نے قتلوں کے چہروں پہ پردے لٹکا دیئے سنیے ہم نے ازاداری سے کیا لیا ہے حسن مجتبہ کا قتل ہوا شہر میں جنازے پہ تیر برسے گئے اکثریت اکثریت قتلوں سے بے خبر لیکن حسین کا قتل ہوا چندل میں کسی بھی قوم کے کسی بھی آدمی سے کسی بھی وقت یہ پوچھ لو بتا حسین کو کس نے قتل کیا پڑھ سے جواب دے گا یزید نے بھر 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 حسین کا بھر bourہ Hor کرملہ آدمی سے پوچھلو حسین کو کس نے قتل کیا پھٹ سے جواب دے گا یزید نے ہے یا نہیں یہی جواب دے گا یہ سب ہے کس کا کمال یہ ہے جناب زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین نے ساری کائنات بچائی ہے حسین کی بہن نے حسین بچایا ہے حسین بچایا ہے اگر سب کے سب مطور سے ہیں تو میں بات شروع کروں وگر نابطوں میں نے پرنا شروع کیا سلوات پڑھئے محمد وعالمحمد اس لیے کہ جب سقیفہ بنی سائدہ میں کھلی آنکھوں سے کھلی ہوئی اندھی آنکھوں سے دیکھے گئے اسلام دشمنی کے اندھے خواب کی اندھی تعبیر بن کر جب یزید تخت خلافت پر متمکن ہوا تو اس نے اعلان کیا کیا اعلان کیا کہ کوئی اللہ نہیں کوئی رسول اللہ نہیں کوئی قرآن نہیں کوئی جبریل نہیں کوئی وحی نہیں آئی یہ بنی حاشن کا ایک ڈھانگ تھا جو انہوں نے بتایا میں اس قانون کو ختم کرتا ہوں مسترد کرتا ہوں حکومت میری ہے حکم میرا چلے گا اور اس نے اپنے گماشتے ہر شہر کے اندر بھیجے تاکہ وہ اس بات پر کہ کوئی اللہ نہیں کوئی رسول اللہ نہیں کوئی قرآن نہیں اس بات پہ لوگوں کی بیعت لے لے جھگڑا بتا رہا ہوں کہ جھگڑا کیا تھا لڑائی کس بات کی میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اے مسلمانوں اے حافظوں جب ایسا یہ بتاؤ کہ اسلام میں سے اللہ کو نکال لو رسول اللہ کو نکال لو اور قرآن کو نکال لو تو بچتا کیا ہے تمہارے پاس بتاؤ سو گئے آپ چلوات پڑو محمد وآل محمد بتاؤ تمہارے پاس بچتا کیا ہے بھائی یہ تین چیزیں ہیں انہی چیزوں کو یزید نے انکار کیا کہ کوئی اللہ نہیں کوئی رسول اللہ نہیں کوئی قرآن نہیں کوئی جبریل نہیں آیا اور جب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس بات کو کہ جب علی کی عداوت دل میں اتر جاتی ہے تو عقل سریب سب سے پہلے سلام پھیرتی ہے اس نے یہی بدپریزی کر لی یہی خط بھیج دیا حسین ابن علی کے نام ولید کے دربار میں کہ حسین سے بھی اس قانون پر دستخط لے لے اس قانون پر اب اگر حسین ابن علی مہاد اللہ اعظم باللہ اس پر دستخط کر دیتے کہاں تھی مسجد ہے کہاں تھا قرآن کہاں تھا تصور توحید کہاں کہ ہم اس کے اوپر دستخط کر دیں لوگوں کی عقلوں میں توحید کا بیج بونے والے ہم لکھنوں میں اگر جملے کی قدر نہیں ہوئی تو پھر میں کہاں جاں کہ پڑھوں سلوات پر محمد علی محمد تصور توحید کا بیج ہم نے بویائے لوگوں کی عقلوں میں ہم منع کر دیں کہ اللہ نہیں ہے رسول اللہ میرا نانا ہے قرآن میری شان میں اترا ہے میرے گھر اترا ہے میں نے اگر انکار کر دیا تو بات ہی ختم ہو جائے گی ہے یا نہیں حسین ابن علی علی صلی اللہ نے کہاں نہیں ہم اس کے اوپر دستخط نہیں کر سکتے ہم اس کے اوپر دستخط نہیں کر سکتے کہ اچھا اگر دستخط آپ نے نہ کی اس کے اوپر تو پھر ہم آپ کو قتل کریں کہ یہ ہم چاہتے ہیں یہ ہم چاہتے ہیں غرض کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے نبی کا نواسہ اٹھائیس رجب کو مدینہ منورہ سے نکلا کربلا آئے اور کربلا آنے کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ سلطان کربلا حسین علیہ صلی اللہ سلطان 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 یزید کا ایک دشمن حسین ابن علی اور اسی کو قتل کر دیا تو یزید کو جیت جانا چاہیے تھا یہ یزید ہارا کیوں ہے یہ یزید ہار کیوں گیا ہار کیوں گیا اس لیے کہ اس نے حسین ابن علی کو قتل کیا بظاہر میں تو چلانے لگا کہ میں مورچہ جیت گیا ہوں جنگ جیت گیا ہوں لیکن جیسے ہی میرے آقا کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا حسین ابن علی نے نوک نیزہ سے آواز دی اسی لمحے کا تو مجھے انتظار تھا لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب آ گیا واہ یزید تو کہتا تھا کہ کوئی اللہ نہیں کوئی رسول اللہ نہیں کوئی قرآن نہیں کوئی جبریل نہیں آیا کوئی وحی نہیں آئی تو پھر یہ نوک نیزہ سے سر تلاوت کیوں کر رہا ہے لہذا حسین کا نوک نیزہ سے تلاوت سور قیم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بحق ہے رسول اللہ بحق ہے علی اللہ بحق ہے قرآن بحق ہے میرے عزیزو یہی وجہ تھی کہ دربار یزید میں دربار یزید میں آئی اسطہ مت کہو بلند آواز سے کہو ہاتھ نیچے کر کہا ہاتھ یعنی ایمان حسین کی شہادت کو کس طرح چھپایا گیا کہ جب یہ قابلہ دربار یزید میں آیا ہے تو وہاں بہار کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے شفیر بیٹھے ہوئے تھے یزید ملوم سر امام مظلوم علیہ السلام سے گستاخی کر رہا تھا اہل حرم دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شفیر نے پوچھا یزید یہ سر کس کا کہ ایسے ہی ہماری حکومت کے خلاف ایک خارجی نے ایک داغی نے مغابت کی تھی ہم نے اسے قتل کر دیا یہ اس کے اہل و آیان ہیں یہ جملہ سننا تھا چونکہ بہار کی دنیا میں بہار والوں کی دنیا میں عرب عرب ستان کو سمجھا دیا تھا حسین نے کر بلا میں اب شریکت الحسین کی مسیح کا تقاضہ ہوا کہ ساری دنیا کے سفیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حسین کی شہادت کے پیغام کو بہار کی دنیا میں بھی کنوے کر دوں میری شہزادی علی کا جلال میں کھڑی ہوئی کھڑے ہونے کے بار ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اختارنا للنبوت وستفانا للرسالت وطوجنا بے تیجان الشہادت وانتقنا بالحکمت شغارا وبلوحی کبارا نحنو من نسل المختار وجریت حیدر الكرار جدی سید الانبیاء ابی سید الاولیاء امی سید تنیسا بہذا اخی سید الشہدہ اللذی یلاعب سید الجلیل ویلاعب سید النبیل وینادی الجبرائیل ویحرک مہدہ الاسرافیل ویستشفاد مہد السلاسیل سلم حادا من کان اللذی یدور معاه الحق ومن کان اللذی کال فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 برز ایمان کل ایل کفر کل سلم حادا من ای حجبین زرب اللہ لہما مثلا بی کتاب بی حجب رحمان و بی حجب شیطان و من ای شجرت تین زرب اللہ لہما مثلا شجرت تیبت وشجرت ملعونت خبیصت بالقرآن سلام محمد وآلہ محمد کسید دینی سے پرامن خطبہ تو میں نے پڑھ دیا اب اگر سننے کے لیے طبیعت آمادہ ہو تو ترجمہ کروں شرف اتنے لوگوں کے لیے ترجمہ کروں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ میری شہزادی نے یہ خطبہ دیا دربار یزید میں اے میری شہزادی میں یہ خطبہ پڑھ رہا ہوں آپ کے چھانے والوں کے بیچ میں وہاں آپ کی بات سن کے یزیدی شرم سے چپتے یہ آپ کے چانے والے ہیں دیکھتا ہوں کہ خوشی میں کہاں تک تیری بات پہ غور کی جگہ دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کے کلمات کو کہاں تک سرہتے ہیں توجہ اور پھر توجہ شہزادی سلام اللہ کھڑی ہوئی اور اس سفیر سے مخاطب ہو کہ کہا دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یزید کیا بات کہہ رہا تھا کہ کوئی اللہ نہیں کوئی رسول اللہ نہیں کوئی قرآن نہیں کوئی وحی نہیں آئی ہے یا نہیں یہ بات اگر ذہن کے اندر ہوگی تو تو بات سمجھ میں آئے گی وگر بات کی دور ہاتھ سے چھٹ جائے سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ میں کیا کہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ اختارنا لنبوت دیکھ جتنے ظلم تو کر سکتا تھا اس سے زیادہ کر نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ اختارنا لنبوت تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں کہ جس نے جس نے ہمیں اختیار کیا نبوت کے لئے جس نے ہمیں اختیار کیا نبوت کے لئے مقصد کہنے کا کہ نبوت ہماری ضرورت نہیں ہم نبوت کی ضرورت ہیں سنو سنو تھک گئے وہ بات بدل رہا سنو محمد اللہ اللہ وستفانہ للرسالت وستفانہ للرسالت تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں کہ جس نے ہمیں انتخاب کیا رسالت کے لئے رسالت کی وجہ سے ہماری عزت نہیں ہماری وجہ سے رسالت کی عزت ہے عزت یا علی عزت وطب وجناب تیجانی شہادت تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں کہ جس نے شہادتوں کے تاج کو خلق کیا صرف اور صرف ہمارے سروں کے لئے شہادتوں کے تاج ہماری ملکیت ہماری ذاتی پروپرٹی ہے اور ہم تنگ دل بھی نہیں ہیں وہ اور ہیں کہ جو لوگوں کا مال غصب کر کر کے غنی ہو جاتے ہیں ہم تنگ دل نہیں ہے یہ تاج شہادت ہماری پروپرٹی ہے لیکن اگر کوئی تاج شہادت پہننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے ہماری محبت میں مر جائیں اگر ہم نادے یا علی یا علی یا علی توجہ توجہ تُو نے کیا بکواس کی کہ کوئی وحی نہیں آئی بے وقوف ہمارے گھر کا چاہے کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو وہ جب بھی بولتا ہے یا تو حکمت الہی سے بولتا ہے یا وحی الہی کے مطابق بولتا ہے ارے لکھنو والوں نہیں سمجھے ارے کل میرا چھے مہینے کا علی اصغر تھا کہ جو تیرے حرملہ کا تیر کھا کے اپنے گلے پر وحی الہی کے مطابق کربلا میں مشکر آیا تھا کائنات عالم کی سوچیں تھک جائیں گی لکھنے والوں کی قلمیں تھک جائیں گی مگر علی اصغر کی حسیقہ راز نہیں لکھ سکتے یہ تو ہے ہمارے گھر کا چھوٹا اور میرے گھر کی ایک بڑی نے اور اتنی بڑی نے کہ جسے رسول نے بیٹی ہونے کے داوجود ماں کا درجہ دیا کچھ خبیشوں کو اپنے جنازے پر آنے سے وحی الہی کے مطابق منع فرمایا تھا مطبق جائیں آب منع فرمایا تھا وصیت کلب کہ یا علی میرے جنازے پہ دونوں خبیشوں کو نہ آنے دینا جملے کی نظر تک نہیں سمجھ کسی کو یہ کہ دینا کہ میرے جنازے پہ وہ نہ آئے یہ تو بات الگ ہے نہ آنے دینا اگر آنے کی بد پرہیزی کر لیتا تو خدا کی قسم جناب امیر جناب سیدہ کی وزیعت کے مطابق ایسا پٹختے کہ کائنات سے نام و نشان مٹ یہ ہے زاکرِ امام حسین علیہ السلام کی قوت کوئی چاندازہ لگا سکتا ہے حسین ابن علی کی مدد کا ذرا سلوات کرو محمد والے محمد بلند آواز سے یا علی میرے جنازے پہ نہ آنے دینا حالانکہ حدیث ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو قبر میں سب سے پہلے مرنے والے کو جو توفہ دیا جاتا ہے وہ یہ توفہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تیرے جنازے میں جن جن لوگوں نے شرکت کی ہے ہم تجھے توفہ دیتے ہیں کہ وہ سب شرکت کرنے والے بخش دیئے گئے توہاں پہ رہا ہوں میں یہ بات میری شہزادی منع کیوں کر دیا یہ میری شہزادی منع کیوں کر دیا کہ آنے نہ دینا اور بی بی کی اس وسیعت میں پوری کائنات میں تہل کا مچا دیا سب کے ذہنوں کے اندر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ دیا کہ رحمت اللی العالمین کی بیٹی نے منع کیوں کیا تھا اس سوال کا جواب لاؤ اس سوال کا جواب لاؤ اس سوال کا جواب لاؤ اور خدا کی قسم جس کو اس سوال کا جواب مل گیا وہی پرچے عذا پہ کھڑے ہو کے ناتم بھی کرنے لگا ہے بلندہ راستہ بلندہ راستہ یہ حکمت الہی سے بولتا ہے کیوں نہ بولے وہی ہماری میراج ہے اس لیے کہ نَحْنُو مِن نَسْلِ الْمُخْطَارِ ہم کائنات کے مختار کی نسل سے ہیں وَزُرِّيَتِ حَيْدَرَ الْكَرَّارِ لوگ جو کہتے ہیں نا خیبر نہ پڑیے خندق نہ پڑیے کتنے قیمتی لمحات ہیں دربارِ یزید میں جو شہدادی خطبہ ارشاد پرما رہی ہے میری شہدادی نے یہ لفظ ہی کیوں استعمال کیا خربو علقاب ہے جنابِ امیر علیہ السلام کے کہ یہی کیوں استعمال کیا کہ من ذریعتِ حیدر الْكَرَّار ہم حیدرِ قَرَّار کی اولاد ہیں حیدرِ قَرَّار کی ذریعت میں ہیں اس لیے کہ رسول نے خیبر کے میدان میں کہا تھا لَاُوْتِيَنَّ الرَّائِتَا غَدَنْ رَاجِلَنْ قَرَّارًا غیرِ بَرَّارِ یعنی ایک لفظ سے شہدادی اے میری شہدادی آپ نے دربارِ یزید میں خیبر پڑھ دی آپ نے دربارِ یزید میں خیبر پڑھ دی تو کیوں پڑھ دی کہا کہ اپنے چانے والوں کو یہ دستور دے رہی ہو کہ خبردار کبھی خیبر پڑھنے سے غافل نہ ہونا اس لیے کہ خیبر پڑھنے سے یزیدیت رسوہ ہوتی ہے خیبر پڑھنے سے یزیدیت رسوہ ہوتی ہے اب ترجمہ کروں وہ من ذریعہ پہ حیدر القرآن ہم میدانِ جنگ میں بڑھ پڑھ کے حملہ کر کے دشمنہ کو پھیر کر ٹھیک دینے والے علی کی اولاد ہیں جدی سید الانبیاء میرے جب سید الانبیاء ہیں ابھی سید الانبیاء میرے باپ سید الانبیاء ہیں امی سیدت النساء میری ماں کائنات کی عورتوں کی سردار ہے وحاضر آخی سید الشہدہ اور یہ میرا بھائی یہ قیامت تک جتنے بھی لوگ وحدانیت پہ گواہی دینے والے ہیں ان سارے گواہوں کا سردار ہے سید الشہدہ ہے یہ تو ہے میرا تعرف یہ تو ہے ہمارا تعرف تو نے تو موٹھا کے ایسے ہی کہہ دیا داگی تھا ہمارے خلاف بغاوت کی تھی ہم نے قتل کر دیا تجھے بتاؤں کہ یہ کون ہے اے سفیر تو سن کہ یہ کس کا سر ہے کائناتِ عالم میں جتنے صاحبانِ جلالت ہے یہ ان سب کے سید و سردار کے الطاف کا مہور ہے حسین اللہ کے پیاروں میں جو سب سے زیادہ اس کا پیارہ ہے وہ آکے اس حسین سے کھیلتا تھا وَيُّ نَاغِهِ الْجِبْرَائِيلِ جِبْرِيلِ عَمِين صرف وحی نہیں لاتا تھا بلکہ اس حسین کے قصیدے بھی آکے پڑھتا تھا اے وَيُّ حَرَّقِ مَحْدِهُ الْإِسْرَافِيلِ جس اسرافیل کے سور پھونک دینے سے قیامت برتا ہو جائے گی وہ اسرافیل حسین کے جھولے کو حرکت دے کے اپنے دل میں سکون محسوس کرتا تھا وَيُّ اُسْتَقْفَدَ مَحْدِهِ سَلَاسِيلِ اور آسمانی مخلوق سلَاسِيل حسین کے گخوارے کو مس کر کے شفا لے گئی میری شہزادی آپ نے تو تعرف کرا دیا اپنا یہ تو خاموش بیٹھا بادشاہ ہے اے یزید میری شہزادی نے تو اپنا تعرف کرا دیا کہ میرا باپ کون ہے میری ماں کچھی ہے میرا خاندان کیا ہے میری عظمت کیا ہے اگر تیرے اندر دم ہے تو تُو اپنی ماں کا تعرف کھا اس طرف والے لوگوں پر نہ قبول نہیں ہوگی بلند آواز سے ہیدر، 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 ہ اگر تیرے اندر دم ہے تو تو اپنی ماں کا تعرف کرا ارے جو شریفوں کے سامنے توجہ جو شریفوں کے سامنے جو شریفوں کے سامنے اپنا شجرہ بیان نہ کر سکے اسے یزید کہتے ہیں اور جو یزید کو لیمہ کلی العالمین کہیں اسے کافر ناویہ کہتے ہیں مرزاوہ اللہ بیٹ کہتے ہیں دسمانوں پا اللہ بیٹ کہتے ہیں دسمانوں پا جو یزید کو لیمہ کلی العالمین کہے ایک پروردگار تیری کیا شام ہے تُو نے بھی اہلِ بیعت کے دشمنوں کو وہ چہرہ دیا ہے وہ چہرہ دیا ہے کہ صبحی صبح اگر آدمی دیکھ لے تو دوپہر تک مائگرین کا درد ہونے کی آشنکہ ہے اور جتنے بھی یزید کے فالوور ہیں جتنے بھی یزید کے فالوور ہیں اور یزید کے بڑوں کے فالوور ہیں تحتیق کرو کہ وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شریفوں کے سامنے اس مرض کا نام نہیں لیا جا سکتا ایسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ شریفوں کے سامنے اس مرض کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا جو سمجھ گئے انہیں میری طرف سے سبحان اللہ جو نہیں سمجھے انہیں سمجھا دوں بس یہ سمجھ لو کہ وہ سیرت شیخین پہ عمل فرماتے ہیں کون کیا سمجھا مجھے نہیں پتا اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں پوری طریقہ سے ذمہ دار ہوں جو اہل بہت کے دشمنوں کی زلالت پہ بھی خوش نہ ہو سکے کہ میرے محبود کبھی مشکرانے کی توفیق نہ دے ستر خزار ممبروں سے نمیانوے سال تک میرے مالا کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی رہی آج دور ہمارا ہے موسیقی 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 توجہ یزید میری شہزادی نے تو اپنا تعرف کرا دیا اگر تیرے اندر دم ہے اپنا تعرف کرا چل اگر اپنا تعرف نہیں کرا سکتا تو جن لوگوں نے تجھے یزید بنایا ہے ان کا تعرف کرا دے اگر تو تعرف کرانے بھی بیٹھ گیا تو بتاؤں کیا تعرف کرائے گا کہ ہمارے بزرگ تھے وہ پہاڑ پر بکریوں کی طرح کھوٹتے تھے وہ میدانوں سے جب بھاگتے تھے تین دن میں واپس آتے تھے وہ بلا پت نفسوں کا شکار بنتے پھرتے تھے یہ بہت کروئے گا اس سے اندہ تعرف کی کہیں ملے گا آپ کو یہ مجلسیں یوں بھی بہت ہیں لوگوں کی مظر میں کہ یہاں سے خاندان کی پول پٹیاں کھولی جاتی ہیں یہی مقصد ہے مجلس کا کہ ہم زمانے والوں کو یہ بتائیں کہ جس نے قتل کیا اس کا خاندان کیا ہے جو قتل ہوا اس کا کیا خاندان ہے سائے سلاحب کے ہاتھ میں ہے کرا دے اپنا تعرف اگر تیرے اندر دم ہو متوجہ نہیں آبھل رات شہدادی نے اپنا تعرف کرایا ہے تو اپنا تعرف کرا دے اور پھر اس کے بعد علی کی بیٹی نے اس شفیر کی طرف نظر کر کے کہا کہ اے شفیر اگر کوئی بہت بڑا آدمی بیٹھا ہو ظاہری طور پر بڑا عہدے دار ہو اور اس کا تعرف کرانے لگے کوئی اور اسے کہے کوئی اچھا اپنا قریبی دوست ہو اور کوئی آپ کا دوست آپ کے ساتھ اسے دیکھ کے پوچھنے لگے بھائی یہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے دوستی چھٹ جائے گی میری توہین یہ لفظ چیز ہے یا نہیں متوجہ نہیں ہے آپ میری شہدادی نے کیا کہا اے شفیر سلم انحاضہ میں نے تو اپنا تعرف کرا دیا اب ذرا اس سے اس یزید سے پوچھ کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ امیر المومنین بنا ہوا پھر تائز سے ذرا پوچھ سلم انحاضہ من کان اللہ جی یدوہ مالحق کہ وہ کون ہے کہ حق جس کا تواف کرتا ہے یہ کیا بتائے گا میں بتاتیوں میرا باپ علی ہے جس کا حق تواف کرتا ہے وَمَنْ كَانَ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اس سے یہ پوچھ کے بتا کہ رسول مقبول نے یہ کس کے لیے کہا تھا کہ برزل ایمان کلہو ایلال کفر کلہی آج کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے کے جا رہا ہے میری شہزادی میرے سامین تو اسی بات پر چونت رہے تھے کہ آپ نے دربار یزید میں صرف خیبر پہی ہے میری شہزادی آپ تو خندق بھی پڑھے دے کلہو ایلال کفر کلہی آج کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے اس سے ذرا پوچھ کے بتا کہ اس میں کلے ایمان کون ہے کلے کفر کون ہے یہ کیا بتائے گا رہے ہم سے پوچھ کلے ایمان میرا باپ علی ہے کلے کفر اس کا دادا ابو سفیان ہے سب کے سب ملکے بولے ملکے ملکے پورے کلے ایمان کی طاقت سے ایمان رضا ایمان کل ہو ایل کفر کل ہی مجھے ایمان کل ہو ایل کفر کل ہی آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے بتایا چلا کہ خندق سے بھی یزیدیت رسوہ ہوتی ہے نہیں سمجھے یزیدیت نہیں چاہتی کہ خندق بڑھا جائے سل من حاضر پوچھ اسے من حیی حزبین ذرہ اللہ لہما مثلا فی کتاب ہی کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دو لشکروں کا ذکر کیا ہے ذرا اس سے پوچھ کے بتا بے حزب الرحمان وہ بے حزب شیطان کہ یہ یزید لشکر الرحمان میں سے ہے یا لشکر شیطان میں سے ہے اور ایک بات آپ کے سامنے بتاؤ انسان کی سب سے بڑی عظیم اور انمول چیز ہوتی ہے اس کا خاندان اپنے خاندان کے نام پہ نجانے کتنے بڑے بڑے گھوٹالے ہو جاتے ہیں شہزادی نے ایک بات کہی کہ من ایئے شجرتین من ایئے شجرتین ضرب اللہ لہما مطلعا فی کتاب ہی کہ شجرت تیبت و شجرت ملعونت خبیصت فی القرآن اللہ نے قرآن مجید کے اندر دو خاندانوں کا تذکرہ کیا ہے دو شجروں کا ذکر کیا ہے ایک تو شجرہ تیبہ ہے دو شجرہ ملونہ و خبیصہ ہے ذرا اس سے پوچھ کے بتا کہ یہ شجرہ تیبہ میں سے ہے یہ شجرہ ملونہ میں سے ہے پوچھ کے بتا اس کا تعلق کون سے خاندان سے ہے اے جزید کو لی مطلعی لعالمین کہنے والے سلوات پڑھئیے محمر و آلے محمرت پر یہ کیا بتائے گا اسے کیا معلوم کہ ہم کون ہیں اب ہم سے پوچھ کے ہم کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو وہ بتاؤں گی جو میرے جد نے ہمارے لئے کہا کیا کہا ہم ہی اول ہیں ہم ہی آخر ہیں جب صرف اللہ تھا اللہ کے بعد اگر کوئی ہے جسٹ اللہ کے بعد کا اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں اور جب کوئی بھی نہیں رہے گا تب بھی ہمیں رہنا ہے نہن السابقون ونہن المسبحون ہم ہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی تسبیح پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے تسبیح ہوا ہم ہی ہیں اب تو تسبیح ہلائے کوئی یا پڑھتا ہوا پھرے نقل ہماری ہی ہے اکڑے بھی ہمارے ہی کھاتے ہو بھوکتے بھی ہمیں ہو نہن السابقون اور یہ بات بھی سن لو آج دربار جدید میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہی ہے علی کی بیٹی کیا؟ کہ نہن السابقون اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑانے والے بھی ہم ہیں نہن کلمت اللہ وغاستہ اللہ کا کلمہ ہم ہیں نہیں سمجھے آپ اگر آپ اللہ کا کلمہ ہم ہیں بھائی حیدر بڑے بڑے خطیب سنے ہیں نا آپ نے ہے یا نہیں کہ اللہ کا کلمہ ہم ہیں اللہ کا کلمہ ہم ہیں میری شہزادی آپ کہہ رہی ہے یہ بات کہ اللہ کا کلمہ آپ ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ کا کلمہ ہم ہیں میری شہزادی کیوں کہہ رہی ہے کہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ بعد میرے جد ابو طالب کے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑا یہ نہیں پڑا پہلا کلمہ تیب لا الہ الا اللہ حمد الرسول اللہ انہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑا کلمہ نہیں پڑا ارے توجہ توجہ آخری آدمی تک توجہ آخری آدمی تک توجہ ہم اللہ کا کلمہ ہیں ہم اللہ کا کلمہ ہیں آج دربارے جزید میں کھڑے ہو کے میں اس بات کا اعلان کر رہی ہوں کہ ابو طالب نے صرف کلمہ پڑھا ہی نہیں بلکہ کلمہ کو پہلا ہے آخری آدمی تک توجہ آخری آدمی تک توجہ آخری آدمی تک توجہ بلند آواز سے دین کی کی ہے جس نے اشارت جس کے اوپر شہزادی کا حسان ہے بلند آواز سے کہے موشت شتور پر جس کی بادست خورا جس کی کرے تلاوت موشت شتور پر جس کی بادست موسیقی ہم اللہ کا کلمہ ہیں اور اللہ کا اگر کوئی خاص ہے تو وہ ہم ہیں ہم اللہ کے غیب کا غیب ہیں مجھے آپ حضرات کی تھکان کا احساس ہے سارا دن جلوس میں رہنے کے بعد اس وقت مجلس میں اتنی دیر بیٹھ جانا خدا کی قسم یہ اہلِ بیت علیہ السلام کی عطا ہے آپ کے اوپر توجہ اور پھر توجہ نحنو کلمت اللہ و خاصتوں نحنو خزنت الوحی ارے ہم اللہ کی وحی کا خزانہ ہے خزانہ ہے اللہ کی وحی کا خزانہ ہے ونحنو مغدن التنزیل مغدن التنزیل قرآن مجید ہم میں سے نکلا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے خزان کے اوپر زہن زیادہ نہیں چلتا رہا ہے قرآن کا مغدن ہم ہے قرآن کا مغدن ہم ہے قرآن کی وجہ سے ہم نہیں ہیں ہماری وجہ سے قرآن ہے ہمارے اندر پاکیزگی تھی تبھی تو آیا ہے تثیر آئی ہم شجاہ ہیں تبھی تو ہمارے لئے آیتیں آئی ہیں اور اگر کوئی کہیں کہ نہیں ہمارے والوں کے لئے بھی آئی ہیں قرآن کی آیتیں بے شک آئیے پورا سورہ منافق اللہ ہے ہم انشاف کرنے والے ہیں انشاف سے کام لینے والے ہیں ٹھیک ہے بھئی سورہ منافق کون تو لے لے پورا سورہ لے لے ہم ہی قرآن مجید کی تابیل کے معنی ہیں یزید نے کیا کہتا کہ کوئی جبریل نہیں آیا بی بی دربار یزید میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں جبریل آتا ہے جبریل آتا ہے اے یزید دربار تیرا حکومت تیری شرکار تیری تلوار تیری تیرے دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں جبریل آتا ہے تو اگر تو اپنی حکومت میں بلکل سچا ہے اور تو بقول کافر نائک کے لیمت اللی العالمین ہے تو ایک دفعہ کہہ دے کہ بھئی جب آپ کے گھر جبریل آتا ہے تو ذرا بلا کے دکھائیے جبریل کو بلا کے دکھائیے ارے جانتا یزید بھی ہے کہ علی کی بیٹی جلال میں ہے اگر میں نے کہہ دیا کہ جبریل کو بلا لیجے تو پھر ملک الموت نہیں آئے گا جبریل ہی کانکے لے گا بلہ نوازہ سب ملکے ایک دفعہ سب ملکے بلہ نوازہ سب ملکے بلہ نوازہ سب ملکے علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے بشرتے کے رگوں میں خون ہو حکمت کی زبانے ہوئے مجھے مانا نہیں پتا پوچھ لے نہ کسی حکیم سے کسے کہتے ہیں چلوات پڑھو محمد وعالے محمد صاحب اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو میرے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے بھائی نیر مجیدی سے پوچھ لے چلوات پڑھو محمد وعالے محمد صاحب ہے یا نہیں توجہ جبریل ہمارے گھروں میں آتا آتا اور پھر میری شہزادی میں فرمایا نحنو محلو قدس اللہ ہم اللہ کی پاکیزگی کا نہل ہے وہ فاتح و رحمت ہے ہم اس کی رحمت کا دروازہ ہے وَيَنَابِيُوا النِّعْمَتِ ہم یہ جتنی کائنات کے اندر نعمتیں نازل ہوتی ہیں ہو چکی ہیں اور آئی نہ ہوں گی یہ سب ہماری وجہ سے دھوپ نکلتی ہے ہماری وجہ سے رزق اگتا ہے ہماری وجہ سے ہوایں چلتی ہیں ہماری وجہ سے دھوپ نکلتی ہے ہماری وجہ سے زمین میں جھائی گئی ہماری وجہ سے کتنا اپد وقت ہے وہ انسان کہ جو اہلِ بیعت کی کھاتا ہے یزید کی گھاتا ہے نحنو شرف الامتیں ہم اس امت کا شرف ہیں اور یہ یزید ملعون اپنے آپ کو بہت بڑا شیاسی سمجھ رہا ہوگا حکومت ہڑپنے کے بار یہ حکومت در حقیقت ہماری ہے یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا دو شہزادوں کی جنگ تھی یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں یہ جلوس اسی لیے نکالے جاتے ہیں تاکہ ہم دنیا والوں کو بتا دے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی یہ ایک شہزادے کی دوسرے غلامزادے کی جنگ تھی ہم تو یہ ہم تو یزید کو نہیں مانتے ہم تو حسین کو مانتے ہیں کہتے ہیں یا نہیں ہم بھی تو مانتے ہیں مانے حسین کو ابھی مانتا کیا ہے یہ بتا کیا مانتا ہے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے ثابت کرنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ حسین سے بڑے دو حسین ہیں حسین سے چھوٹے نو حسین ہیں سب کو مانتا ہے یا نہیں اور یہ کہہ دینا بھی بڑا آسان ہے ہم تو یزید کو نہیں مانتے یزید سے بڑے چار یزید ہیں ساتھ یزید یزید کے چھوٹے یزید ہیں سب کو ملا کے نہیں مانتا تو ہم تری بات کو قبول کریں شقیفہ ایکسپریس کے پانچوے اسٹیشن کا نام ہے یزید سب کو مانتا ہے سب کو ملoupا ہے ساب любимتا ہے سب کو ملoupا ہے سب کو ملoupا ہے یزید جبان مولا کے چانے والوں مولا کے غلاموں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے پورے جوش میں سور سے کھل کے نارے بہت بڑا سیاسی بنتا ہے تُو ایک منت کے اندر علی کی بیٹی نے ساری سیاست کے پرخچے اڑا دی ہے کہ بہت بڑا سیاسی بنتا ہے یہ ہماری حکومت کے اوپر قبضہ کر کے یہ بہت بڑا سیاسی بن رہا ہے نا توجہ شہزادی نے کیا بات کہی اِنَّهُ اَفْسَدَا عَلَىٰ اَخِی دُنْيَا ہُو ارے اس ملعون نے میرے بھائی کی دنیا اجار دی میرے بھائی نے اس کی آخرت دولار دی اِنَّهُ اَرْسَلَ اَخِی اَلَىٰ دَارِ الْقَرَارِ ارے میرا بھائی قتل ہوا تو قتل ہو کے پہنچ گیا دار القرار جنت میں لیکن میرے بھائی میں سے پہنچا دیا قتل ہو کے دار الببار میں جہنم میں حَزَ مِنْ بَقِيَةِ الْقَوْسَر حَزَ مِنْ بَقِيَةِ الْقَوْسَر ارے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے یہ تو قوصر کا بقیہ ہے یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے بہت سے لوگوں کو میری بات پہ اعتراض ہو رہا ہوگا کہ یہ کیسی کھولی کھولی باتیں پڑھ رہے ہیں میں اپنی شہزادی کے کلمات کا ترجمہ کر رہا ہوں اپنی پسند کے کسی عالم سے ترجمہ کرا لینا حَزَ مِنْ بَقِيَةِ الْقَوْسَر حَزَ مِنْ بَقِيَةِ الْقَوْسَر ارے یہ میرا بھائی جو ہے نا یہ توسر کا بقیہ ہے وَحَاُ الْاِلْجَالَسُنَا مِنْ زُرِّيَةِ الْعَبْتَر اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اب تروں کی آلادیں ہیں محلو من اولاد الْعَوَاطِقِ الْعَبَاحِر ہم عزتداروں کی عزتدار آلاد ہیں ہم عزتداروں کی عزتدار آلاد ہیں وَحَا اُلَا الْلَّذِيَةِ اَكْثَرَهُن مِنْ مِنْ اَوْلَادِ الْغَوَانِيُنْ اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر ان بےہودہ لوگوں کی آلادیں ہیں جن کے اوپر بدکاریوں کی حدیں جاری ہوئی ہیں یہ ہے میری شہزادی کا وہ خطبہ جس نے پوری کائنات میں تہلکہ مچا دیا جس کی برکت سے ہمارے کانوں تک علی مرتضی کا اور حسین مظلوم کا نام پہنچ گیا جب یہ خطبہ شہزادی نے ارشاد فرما دیا جن جن لوگوں نے سنا انہوں نے اس خطبے کو دوسرے لوگوں سے بیان کیا لوگوں کے اندر ذہنی انقلاب پیدا ہو گیا یزید کی سیاسی مجبوری بن گئی کہ وہ اہلِ بیعت کو رہا کر دے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے سیاسی مجبوری بن گئی ختم کر دی میں نے بات میرے اندر دم نہیں ہے مسلسل جاگا ہوا بھی ہوں اور سفرز کا تھکا ہوا بھی ہوں یہ میری شہزادی کی نالین پاک کا کرم ہے کہ اتنی دیر تک میں نے پڑھا اور آپ نے سنا میرے عزیزوں بہت توجہ کے ساتھ سننا آج اسی حسین کی بہن کے دھائی حسین کا چہلوم ہے آج علی اکبر کا چہلوم ہے آج طفل شیرخار علی اصغر کا چہلوم ہے آج اس کا چہلوم ہے جس کی لاش سمیں اسپہ سے پامال ہو گئی ہے آج اس غازی علمدار علیہ السلام کا چہلوم ہے جس کے بازو کاٹ ڈالے گئے ہیں شہزادی کے ایک لکھوں القاب میں سے ایک لکب ہے شریکت الحسین شریکت الحسین حسین سے بے پناہ محبت تھی میری شہزادی ایک بات یاد آ رہی ہے خدا کی قسم تلک تلک کے روئیں گے اگر ذہن کے اندر اتر گئی ہے سلطان کربلا سے کس قدر محبت ہے حسین سلطان کربلا سے کس قدر محبت ہے جناب زینب کو کہ میری شہزادی نے اپنے ماجائے کے سر کو تن سے جدہ ہوتے ہوئے دیکھا اپنے ماجائے کے سر کو تن سے جدہ ہوتے ہوئے دیکھا اور جب سر تن سے جدہ ہو گیا نا تو شمر ملون نے عمر ساتھ کے سامنے سر ایمان حسین کو پیش کیا عمر ساتھ نے آواز دی خولی میرا نزدیک آیا خولی نزدیک آیا کہ ہمارے کوفہ پہنچنے سے پہلے پہلے حسین کے سر کو ابن زیاد کے دربار میں پخچا کے فتح کا اعلان کر دے اس ملون نے سر کو لیا سر کو گود میں لیا نوازہ رسول کا سر سر کو سر پہ رکھا میرا دل بڑک رہا ہے کہ میں کیسے بیان کروں میرے اندر شکت نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں بس یہ سمجھ لو کہ سلطان کربلا کے سر کو اس نے اس انداز سے اٹھایا کہ شہزادی سلام اللہ علیہہ نے مدینہ کی طرف روح کر کے کہا اے نانا رسول اللہ اے نانا رسول اللہ جس حسین کو آپ نے اپنی زبان چسا کے پالا ہے اے دیکھئے تو سہی اس کے سر کے ساتھ جا بے عددی کی جا رہی ہے اب یہ سوچنے لگا کہ نوازہ مومنہ اور سر ہے اس کے آقا حسین کا اگر پہچان گئی تو مرنے سے پہلے مر جائے گی لیکن مجبور تھا پریشان حال تھا تھکا ہوا تھا نوازہ کے دروازے پہ آیا دکت الباب کیا نوازہ نے دروازہ کھولا یہ گھر کے اندر داخل ہو گیا اب یہ سوچ رہا ہے کہ سر کو کس جگہ چھپاؤں کہ اچانک اس کی نظر ایک تندور کے اوپر پڑی اچانک اس کی نظر ایک تندور کے اوپر پڑی اس نے نوازہ پانی لانے کے لیے کہا نوازہ پانی بھرنے میں مشروف ہو گئی اس نے واقعہ کو غنیمت جان کے تندور کے اندر میرے مظلوم آتا کہ سر کو رکھ دیا اور پتھر سے تندور کے موں کو بن کر دیا نوازہ پوچھتی خولی کہا گیا تھا کہ کربلا کہ کیوں کہ جزید کے باغیوں سے جم تھی نتیجہ کیا نکلا کہ سارے باغی مارے گئے ان کا سردار بھی مارا گیا کل اس کے پردہ دار قیدی بن کے بازار کوفہ میں جا رہے ہیں کا انعام کیا لیا ہے کہا کہ کل میں دربار میں جاؤں گا جو انعام ملے گا تیرا حشہ تجھے دے دوں گا کہا کہ نہیں خولی مجھے میری مرضی کا انعام دے دے کہا کیا انعام چاہتی ہے کہا کہ پتہ نہیں خولی جب سے یہ محرم کا چاند نمدار ہوا ہے جب سے یہ محرم کا چاند نمدار ہوا ہے میرا دل دوبا جا رہا ہے اورے کبھی میں رات کو خواب میں ماتم کرتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھتی ہوں کبھی پال بکھرائے ہوئے فاطمہ کو دیکھتی ہوں کبھی سروسینہ پیٹھتے ہوئے علیہ مرتضی کو دیکھتی ہوں اورے میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے مدینہ پہنچا دے کہا مدینہ جا کے کیا کرے گی کہا کہ میں کنیزانے سیدہ زینب میں سے ہوں بی بی سے خواب کی تعبیر پوچھوں گی کہا گھبراں مت کل تجھے ترکو آپ کی تعبیر مل جائے گی یہ ملون کھانا کھا کے سویا نوار بھی سوئی آدھی رات کے بعد جب نماز شب کے لیے اٹھی اور وضو کرنے کے لیے سہنے خانہ میں آئی تو اس کی نظر جب تندور پہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ تندور سے ایک نور کی لہر اٹھ رہی ہے جو آسمان تک جا رہی ہے ابھی اپنے آپ سے سوال کرنے لگی کہ آئے آت میں نے تندور تو روشن کیا نہیں تھا یہ آگ کیسی ہے ابھی یہ خیال اس کے ذہن کے اندر گونج ہی رہا تھا کبھی تندور کو دیکھتی ہے کبھی آسمان کو دیکھتی ہے کہ اس نے دیکھا کہ آسمان کا گریبان پھٹ گیا اور ایک بہت بڑی نور کی اماری آہستہ آہستہ اس کے سہن کی طرف چلنے لگی جیچے جیچے وہ اماری سہن کی طرف آتی جاتی تھی چھوٹی ہوتی جاتی تھی گرج کے وہ اماری اس کے سہن میں اتری اس کا دروازہ کھلا اس میں سے پانچ بیویاں پر آمد ہوئی اور ایک بڑی بیوی جس کے ماتے پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی ہاتھ میں ہسا تھا ہاتھ پہلو پہ تھا اے نور کی طرف دھوڑی ہوئی گئی میرا مظلوم بیٹا میرا غریب و بے کفن بیٹا میرا تین دن کا بھوکا پیاسا بیٹا اے بیٹا آنکھیں کھول یہ ماں ملنے کے لیے آئی ہیں نور پریشان تھے یہ لوگ کون ہیں ہمت کر کے جو سب سے بڑی بی بی تھی ان کے نزدیک گئی جانے کے بعد کہا بی بی آپ لوگ کون ہیں میرے گھر میں کیوں رو رہے ہیں یہ سر کس کا ہے ارے یہ جملہ سننا تھا کہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹ کے کہا کہ کیا ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھر کے غلام اور نوکرانیہ ہمیں نہ پہچان سکے ارے پہچان میں تیرے رسول کی حرم خدیجہ تلکبراہ ہو اور یہ میری مظلومہ بیٹی میری مغمومہ بیٹی فاطمہ ہے اور یہ سر میرے حسین کا ہے نوار نے سنا سن کے غشقہ کے زمین پہ گری جب غشقہ آکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ساری بی بیاں جا چکی ہیں ہماری غیب ہو چکی ہے دوڑی ہوئی تندور کے نزدیک آئی مظلوم کربلا کے سر کو اٹھایا سر کو روبرو کیا رونے والوں اگر رونے کے لیے آئے ہو چحلوم کے دن مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم رو جس کے دل کے انگر حسین کی محبت ہے کربتا ہوا اٹھے گا نوار نے سر کو روبرو کیا اور کہا میرے مولا مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کے بھائی مارے گئے آپ کے خطیجے قتل ہو گئے آپ کے دھانجے قتل ہو گئے اے میرے مولا آپ شخیم نے شخی ہے ایک دعا کرتی ہوں میرے مولا امین کہہ دو سر حسین نے کہا نوار مان کیا دعا مانتی ہے کہا میرے مولا بس میری دعا اتنی سی ہے کہ آپ کے لٹنے کی خبر آپ کے قتل ہونے کی خبر میری شہزادی زینب کو نہ ملی ہو اے میری شہزادی اے میری شہزادی اے میری شہزادی جس نے حسین کو رولا دیا اے نوار میرا سر کٹتا رہا اور میری بہن سترہ قدم کے فاصلے سے مجھے دیکھتی رہی میں نے عزیز شہزادی کا خطبہ سنایا ہے نا آپ کو کہ یزید کی سیاسی مجبوری بن گیا تھا اہلِ بیعت کو رہا کرنا جب یزید منون نے حکم دیا کہ آپ رہا کر دیئے گئے ہیں آپ کو اختیار ہے جہاں مدینہ رہے یا شام میں رہے یا کربلا چلے جائے تو جنب زینب نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میرے لال سجاد یزید سے یہ کہلوا دے کہ ابھی میں اپنے ماں جائے حسین کو دل بھر کے رو نہیں شکی ہمارے لئے ایک مکان کا انقضام کرایا جائے مکان کا انقضام کیا گیا شام کی عورتیں بس ایک جملہ کہونا اور مجلس تمام اور سنیا شریکت الحسین کا جملہ خدا کی قسم کلے جا پھٹ جائے ایک ہی جملہ سننے کے بعد کہ جناب زینب قبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ تو جب اجازت تریخائی مل گئی تو تب کی سب تمام تشام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے شہزادی کی خدمت میں آئی دروازے پہ کھڑی ہو گئی کسی کی حمت نہیں پڑی کہ ذرا اندر آ جائے جناب زینب قبرہ نے کہا میرے لال سجاد ذرا ان سے پوچھ کے آؤ کہ یہ کون ہے کیوں آئی ہے جناب سید سجاد نے پوچھا کہ تم کیوں آئی ہو کہا کہ ہم آپ کی پھپی کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں جناب سید سجاد نے یہ بات جا کے جناب زینب قبرہ سے کہی ارے بی بی زمین پہ ہتیلیا ٹیک کے کھڑی ہو گئی اور کہا میرے لال سجاد ذرا ان سے یہ پوچھ کے بتا کہ کیا شام میں پتھر ختم ہو گئے کیا وہ جلتی ہوئی لگنیا پوچھ گئی جو ہمیں ماری گئی ہے کیا وہ کھولتا ہوا پانی جو ہمارے سروں پر ڈالا گیا وہ خمجہ ہو گیا ہے ڈالا گیا ڈالا گیا ڈالا آہ 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 اَبَا غَبْدِ اللَّهِ وَغَلَ الْأَرْوَاخِ الَّتِحَا الَّبِّ فِنَاعِكَ وَعَنَا خَبْرَحْلِكَ عَلَيْكُم مِّنِّ سَلَامُ اللَّهِ عَبَدًا مَا بَقِيْتُو وَبَقِيَ الْلَيْلُ وَالنَّحَارُ وَلَا جَغْلَهُ اللَّهُ آخِرَلْ عَحْدِ مِنْ زِيارَتِكُو وَالسَّلَامُ وَعَلَى الْخُسَانِ وَغَلَا عَلِيْهِ بْنِ الْخُسَانِ وَغَلَا أَوْلَادِ الْخُسَانِ وَغَلَا أَصْحَابِ الْخُسَانِ صلوات اللہ علیہ مجمعین اللہم خسان تَبَّلَ ظَالِمٍ بِاللَّغْنِ مِنِّ بَبْدَبِهِ اولا ثم الثانی والثالث والرابق اللہم لغن یزید خامسا ولغن عبید اللہ ابن زیاد وَبْنَ مَرْجَانَتَ وَغُمَرْ بْنَ سَعَدٍ وَشِمْرَنْ وَعَلَى عَبِي سُفِيَانِ وَعَلَى زِيادٍ وَعَلَى مَرْوَانِ اَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا خالمہ غیر مغلمہ وَسْسَلَامَ عَلَيْكِ يَا فَاہِمَا غیر مُفَحِمَةِ وَسْسَلَامَ عَلَيْكِ يَا شِرِيْكَةَ الْحُسَيْنِ زَيْنَبِ بِن تَعْمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامَ عَلَيْكِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو سَلَامَ عَلَيْكَ يَا مَلَانَا يَا عَبَلْ فَضْلِ الْعَبَّاسِ يَا بْنِ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا بَالِجُوْنَا جَا وَلِجَ اللَّهِ اَغْثِنِي يَا قُرَّةَ عَيْنِ اَسَدِ اللَّهِ اَغْثِنِي اِرْحَمْ لَنَبِي جِن وَيَدِ اللَّهِ اَغْثِنِي قَدْ جِئْتُوْ اَلَابَا بِكَ لِلَّهِ اَغْثِنِي من کا نازی وَكَامَلِكِ الجِنَّتِ وَنَّهَاس لَا وَالِجُوْنَا غَيْرُكَا يَا حَزْرَةِ عَبَّاس لَا وَالِجُوْنَا غَيْرُكَا يَا حَزْرَةِ عَبَّاس لَا وَالِجُوْنَا غَيْرُكَا يَا حَزْرَةِ عَبَّاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا مؤین الضعفاء والفقر السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس ایوہ المدفون بیرد توس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا السلام علیکہ یا تفسیر الفرطان السلام علیکہ یا امام الانسی والجان اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ تعالی مخرجک مجعلنا من انشارک و اغوانک و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا و شفاقتہ فی الاخرہ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا و شفاقتہ فی الاخرہ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا و شفاقتہ فی الاخرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم محشرنا معہم بلغن اعداءہم اللہم صلی علی محمد گوہر کیسٹ سنٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر دو کے سامنے دینی تقاریر کے سیڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم پٹکے زریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے جب بھی آپ کو سوز و سلام مرسیہ نوحے مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں گوہر کیسٹ سنٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر دو کے سامنے یا پھر نزدیک امام بڑا نازم صاحب وکٹوریا اسٹیٹ لکنو ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290